اسلام علیکم میری بیرے بچوں آج میں آپ جو 11 میں بچے پڑھتے ہیں ان کو پڑھانے جا رہا ہوں بارٹنی میں یونٹ نمبر تھوڑ یونٹ تھوڑ جس کا نام ہے ان ارٹل آف پلوری پلانٹس ہم نے دو یونٹ مکمل کیے ہیں اب ہم نے تیسرا یونٹ شروع کرنا ہے تو ہمارے جو آج کے ٹاپک ہیں وہ ہیں ٹیشو اور ٹیشو سسٹم ٹیشو کیا ہے اور ٹیشو سسٹم میں کیا ہوتے ہیں میرے ٹک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ٹیشو ایک گروپ اپ سیلر کے جو سمیلر سٹرکچر رکھتے ہیں اور ایک ہی کام انجام دیتے ہیں وہ یہ دیکنی فرمہ نے یہاں لیتا ہے ٹیشو ایک گروپ اپ سیلر سٹرکچر ایک گروپ سیلر کا جونل جن کی جو سٹرکچر ہے انہیں بناوٹ ہے وہ یقصان ہے سیمیلر ہے انڈ آر اورگنائزر اور یہ ایک نظم کے ساتھ تحت اورگنائزر ہے جو سٹرکھتے ہیں انجام دیتے ہیں ایک سپیسک فنکشن کوئی خاص کام ایک گروپ اپ سیلر سیمیلر انسٹرکچر اور پرپارمنگ ایک سپیسک فنکشن اس کا ٹیشو اور اس کے نیام در بیسک ٹیشو بیسک ٹیشو کیا ہیں؟ تین بیسک ٹیشو ہیں کون کون سے تین بیسک ٹیشو نمبر ایک اپیدرمال ٹیشو سسٹم نمبر دو ہے گاؤن ٹیشو سسٹم اور نمبر تین ہے ویسکلل ٹیشو سسٹم تو یہ جو اپیدرمال ٹیشو سسٹم میں یہ کاف پر پایا جاتا ہے اس کا جانب لکھائیم مطلح کی ٹیشو سسٹم اس کا جانب لکھائیم تین بیسکلل ٹیشو سسٹم اس کا جانب لکھائیم اس کا جانب مطلح گنات دو ہے حاصل فرالان شام ٹیشو اس coupe جو فلو ویرنگ پلانٹس میں پائے جائے دے اور یہ کہاں کہاں پریزنٹ ہے ان کا میں نے آپ کو سنجان کی موشش کی اب ہم لیتے ہیں what are the different types of phalanche tissue پلانٹسیو کے کبنے اقسام ہیں جو پلانٹسیو ہیں ان کے جو بنیادی جو گروپس ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک ہے میرسٹیمیٹک تیشو اور دوسرا ہے پوریپنیٹر تیشو جو میرسٹیمیٹک تیشو ہے وہ ان سیلز کا بننا ہوا ہوتا ہے دوسرا ہے میرسٹیمیٹک تیشو جو کیپیبل آپ سیلز یعنی ان میں یہ سلاحیت ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتی رہتی ہیں یعنی ان میں سیلز ڈیویجن ہوتا رہتا ہے میرسٹیمیٹک لیکن جو پرمنٹنٹ تیشو ہے یہ ان سیلز کا بنا ہوتا ہے جو میچور سیلز ہیں اور دے آر ان کیپیبل آپ سیل ڈیویجن یعنی ان میں مزید سیل ڈیویجن نہیں ہوتا ہے جو پرمنٹ تیشو ہے اس کو پھر دو گروپس ہیں دو قسمیں ہیں ٹائپس ہیں سیمپل تیشو اور کمپلیکس تیشو تو سیمپل تیشو کیا ہے؟ سیمپلیکس تیشو کمپوشٹ آف سنگل تیپ آپ سیلز یہ ایک قسم کی سیلز کا بنا ہوتا ہے کون سیمپل تیشو لیکن جو کمپلیکس تیشو ہے یہ تیشو کمپوشٹ آف مانی ٹائپ سیلز یہ بہت سائری سیلز کا بنا ہوتا ہے یہ پرمنٹ تیشو کی دو قسمیں ہیں تو یہ جو سیمپل تیشو ہے ان کی اور تین قسمیں ہیں نمبر ایک ہے پیرنکائمہ نمبر دوسرا ہے کولنکائمہ تو یہ جو کمپلیکس تیشو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے زائلم اور دوسرا ہے فلویم یعنی جس گھومبسکولر بندل کہتے ہیں تو یہ تھے ٹائپس آپ دے پلانٹ تیشو اب ہم یہ مرسمیٹک تیشو لیتے ہیں اس کی کیا کریکٹریسٹکس ہیں کریکٹریسٹک مرسمیٹک تیشو مرسمیٹک تیشو ان سیلز کا بنا ہوتا ہے جو ایکٹیویلی ڈیوائیڈ ہوتی رہتی ہیں ان میں ڈیویجن ہوتا ہے ڈیوائیڈ تھو آور لائپ یہ جب تک زندہ ہے تب تک یہ ڈیوائیڈ ہوتی رہتی ہیں نئی سیلز بناتی رہتی ہیں سیلز آر کمپیکٹلی ارینجلی ایک ایک دوسرے کے ساتھ بلکل کمپیکٹلی ارینجل ہے ان میں انٹرسلیولر سپیسز موجود نہیں ہیں ان میں بیکیولز موجود نہیں ہیں ان کا جو سیٹو پلازم ہے وہ بہت ہی ڈینس ہے دین کم دلوکیشن ارد فنکشن ارینجلی 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 موجود ہیں یہ اس کا ملابہ دوسرا حصہ ہے کی یہ جو میریسٹیمیٹس ہیں یا میریسٹیمیٹک تیشو جا یہ کہاں پر پائے جاتا ہے اور اس کی فنکشن کیا ہے میریسٹیمیٹس یا میریسٹیمیٹک تیشو آرہ ایسی تیپ اس کے تین اقسام ہیں انہیں لوکیشن کے حساب سے ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ون ہے اپیکل میریسٹیم نمبر دوسرا ہے انٹرکیلی میریسٹیم اور نمبر تین ہے لیٹرل میریسٹیم تو اپیکل میریسٹیم کہاں ہے کہاں پر پائے جاتا ہے پریزنٹ ایٹ روٹ اپیکس اینڈ شوٹ اپیکس اینڈ شوٹ اپیکس میریسٹیم یہ بڑھنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یہ دیوائیڈ ہوتا رہتا ہے شوٹ اپیکل میریسٹیم ریزلٹ این ایلانگیشن جو شوٹ اپیکل میریسٹیم ہے اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے یہ ایلانگیٹ کرتا ہے لمبائی بڑھنے میں مدد دیتا ہے لمبا ہونے میں مدد دیتا ہے آپسٹیم ایڈ فارمیشن آپ نیو لیوز اور ان سے بڑھنے بھی بنتے ہیں جن سے نئے پتے نکل آتے ہیں نیو لیوز روٹ اپیکل میریسٹیم جو ہے ہیلپ اندی روٹ علانگیشن روٹ میریسٹیم روٹ کو لمبا کرنے میں اس کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے اندرکیلی میریسٹیم کیا ہے وہ کانچھوٹ فریمری میریسٹیم یہ تو بنیادی میریسٹیم ہے پلانٹ میں اپرینٹلی اپی آرلی ان دی پلانٹ لائف یہ پلانٹ لائف پلانٹ کے زندگی میں پہلے ہی سے نمودار ہوتا ہے یعنی یہ فریمری میریسٹیم ہے خاص کر یہ گراسیس میں پائے جاتا ہے تو یہ ان کو مطلب یہ بنیادی میریسٹیم ہے فریمری میریسٹیم ہے تو لیٹرل میریسٹیم کیا ہے یہ میچور ٹیشو آف روٹ سنڈ شوٹ ہے یہ میچور ٹیشو ہے لیٹرل میریسٹیم لیٹر یہ ایک سائیڈ اس کو دکھا جاتا ہے اس کو اس کو کہتے ہیں اس کو سیکیڈری میریسٹیم بھی کہتے ہیں یہ پلانٹ کی موٹائی میں موٹائی بڑھنے میں مدد یعنی یہ پلانٹ کی موٹائی کو بڑھاتا ہے کون لیٹرل میریسٹیم تو اس طرح آپ کو میں نے سمجھانے کوشش کی یہ ٹیشو کیا ہے اور ٹیشو سسٹیم کیا ہے ایسا 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 اس کو پلانٹ کیا ہے یہ تین قسمیں ہیں، یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں، پھر ڈیفرنٹ ٹیپس اپ ٹیشوز کیا ہیں، کتنے قسم ہیں، پرمنٹ کیا ہے اور میریشترمیٹنگ کیا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا کہ میریشترمیٹنگ کیا کررکٹریسٹکس ہیں، اور لوکیشن اینڈ فنکشن اپ دے میریشترم کیا ہے اس میں اپیکل میریشترم ہے، اس میں انٹرکیلی میریشترم ہے اور اس میں لیٹرل میریشترم ہے اور اس طرح ہمارا جو ہے آئیشتر تاپک کے ٹیشو کا یہ تہلی پر اکٹر اکتام ہوتا ہے اگر کہیں بھی کوئی دکت آ رہی ہوگی تو آپ تو آپ کو پیکن صدی کر سکتے ہیں دوسرا آپ میرے ساتھ بھی رات پر قائم کر سکتے ہیں تاکہ میں بھی تمہارے تھوڑی بہت مدد درسل کو باقی بسیں